ہلو گائز کیسے ہیں آپ سبھی اور آپ سبھی لوگوں کا میں اپنے یوٹیوب چینل پر بہت بہت ساگت کرتی ہوں اور آزنا میں اپنے گھر کا ہوم دور کروانے والی ہوں تو چلو میں ویڈیو اسٹارٹ کرتی ہوں ہٹاک سے تو یہ ہے مین گیٹ یہاں سے ہم مطلب جاتے ہیں باہر سے اندر کی اور آتے ہیں تو یہ ایک بڑا سا ہال ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بہت بڑا کافی بڑا ہال ہے اور یہاں پڑنا میرے ہزبینڈ اپنی بائیک اور رنز کی سائیکل کھڑی ہوتی ہے اور یہاں پر چار پائی پڑی ہے اس کے بعد ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک سائیڈ میں ایک روم پڑھتا ہے یہ والا روم بھائیہ کے پاس ہے جو میرے دیور ہیں انہوں نے لیا ہوا ہے پھر ہم اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی گیلری ہے اور گیلری سے اندر جانے کا بھی راستہ ہے اور گیلری سے میرے روم میں بھی جانے کا راستہ ہے تو چلو میں پہلے اپنا بیڈروم دکھا دیتی ہوں تو یہ ہے میرا بیڈروم اور یہ نا پردے میں نے باد میں ڈالے ہیں ہولی کے ٹائم ابھی ڈالا تھا پہلے یہ پردے وغیرہ نہیں تھے جب یہ گھر بنا تھا تو یہ گھر ہے نا یہ تھوڑا مطلب پرانے موڈل میں ہے کیونکہ میرے ساسور جی کے پاپا نے اور ساسور جی نے بنوایا تھا تو یہ پہلے ہی کیا ہوتا تھا کہ تھوڑا لمبے ٹائپ کوٹھری ٹائپ کے روم ہوتے تھے چوک اور مطلب روم نہیں ہوتے تھے اس لیے تو یہ میرا روم بھی تھوڑا سا لمبا ہے تو سب سے کنارے میں نے بیڈ ڈالا ہوا ہے اور اس کے سائیڈ میں کولر ہے اور بیٹ کے ایک دم جسٹ بگل میں یہ میری ڈریشنگ کیبل ہے علماری ہے اور یہ سوز کی علماری ہے تو چلیے میں اپنا بیڈ روم میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے ایک گھر پھر سے دکھاتی ہوں اس طرح سے میرا بیڈ روم ہے اور اب ہم آگئے ہیں پھر سے گیلری میں تو گیلری میں آنے کے بعد ایک باتھروم کی طرف بھی دروازہ ہے تو یہ ہے ہمارا باتھروم اور یہاں سے جینے بھی گئے ہیں چھتکی اور سیڑھیا گئی ہیں اور سیڑھیوں کے نیچے ہی ہمارا باتھروم ہے یہاں پر ہینڈ پم لگا ہوا ہے اور ٹلو جو موٹر ہے پانی کی موٹر وہ بھی لگی ہوئی ہے ہینڈ پم بھی لگا ہوا ہے تو یہ ہمارا چھوٹا سا باتھروم ہے اور یہ سیڑھیاں ہیں سیڑھیاں اوپر گئی ہیں مطلب چھتکی اس کے بعد ہم گیلری سے جسٹ اندر آتے ہیں تو یہاں پر ایک تکھت پڑا ہوا ہے اور یہ بھی یہ چھوٹا سا روم ہے بس کھولا روم ہے اور یہ ایک دم ہمارا چھوٹا سا کچن ہے بس جتنا سامان آپ کو یہاں دکھ رہا ہے بس اتنا ہی سامان اس میں ہے یہاں پر اور یہ مٹی کا چولہ بھی ہے اور چنگی بنی ہوئی ہے تو یہ ہمارا کچن ہو گیا اور یہ ہمارا ایک چھوٹا سا روم ٹائپ کا ہے پر کھولا ہے یہاں پر ہم لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو یہ کچھ سپرائپ کا ہے اور یہی پر ہم نے فریز اپنا رکھا ہے فریز کے اوپر ٹی بھی لگی ہوئی ہے اور یہاں پر ایک گھڑی بھی لگی ہوئی کیونکہ ہم لوگ زیادہ ٹائم یہی پر سپین کرتے ہیں کچن اور یہاں پر پھر اس کے بعد یہ آنگن ہے تو آنگن کافی بڑا ہے یہ دیکھئے آنگن ہے اور آنگن کافی بڑا ہے اور یہ والے بھی جو پردے ہیں یہ میں نے ہولی کے ٹائم ہی سارے گھر میں پردے میں نے ڈالے تھے نیو پردے لاکے تو یہ آنگن ہے اور آنگن جہاں پر پردے دیکھ رہے ہیں وہاں ادھر بھی ہے راستہ جانے کا اور اس سائیڈ بھی ایک روم ہے اور ایک اس سائیڈ روم ہے تو یہ روم بہت ہی بڑا ہے مطلب اس میں اگر ہم لوگ روم کٹوائیں گے تو دو یا تین اب دو بڑے بڑے دو روم نکل آئیں گے کافی بڑا ہے پر یہ مطلب پرانے موڈل میں گھر اسی طرح کے تھے لمبی لمبی کوٹھری ٹائپ کے بنتے تھے تو یہ دیکھئے کافی بڑا اب ادھر ایک روم کی جگہ تو ادھر پڑی ہوئی ہے اور ایک روم کی جگہ ادھر ہوگی تو یہاں پر اگر ہم لوگ بنوانا چاہیں تو اس میں دو روم آرام سے نکل سکتے ہیں اور یہ کولر ممی کا ہے کیونکہ یہاں پر ممی لڑتی ہیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس والے روم میں تو یہ والا بھی روم اسی ٹائپ کا ہے مطلب لمبا سا ہے یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں سیدھا جیسے دال چاول آنٹا تیل نمکین بسکیٹ اور یہ سارے بکسے یہ آگے والا بکسہ میرا ہے اور وہ والا بکسہ ممی کا ہے یہ ممی کی سندوق ہے اور یہ چھوٹی ساری بکسے ہیں اور یہاں پڑنا ایک میں چاول ہے دال ہے آٹا ہے اور ایک میں لیا ہے تو یہ سارا سامان ہم لوگ یہاں پر رکھتے ہیں کے بعد یہ والے پردے چلیے میں یہ والا بھی دکھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو تو یہاں پڑنا تھوڑا کچھا ہے تو ہم لوگ یہاں پر کم ہی رہتے ہیں یہاں ایک چار پائی کھڑی رہتی ہے اور یہاں پر انس کے کھلونے رکھتے ہیں اور یہاں پر ممی پوجا کرتی ہیں اور یہاں پر بھی ایک بکسہ رکھا ہوا ہے گیہوں کی ڈہری رکھی ہوئی ہے اور یہ چاول یہاں پر ہم لوگ چاول لگا دیتے ہیں اور یہاں پر ممی پوجا کرتی ہیں تو یہ بھی کافی بڑا روم ہے یہ دیکھئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پر اس میں نہ تو فرس ہے نہ پلاسٹر ہے بھی کچھ بھی نہیں ہے اور اس میں دیکھو ہم لوگوں کو کروانا ہے پر کب کرواتے ہیں پتہ نہیں پر اس میں دو روم اس میں بھی نکل آئیں گے اس کے بعد اس کے جشٹ بگل میں ایک اور کمرہ ہے یہ بھی کچھا کمرہ ہے مطلب کچھا کا یہ مٹی کا بنا ہوا ہے بس فرس جو اس کی سلیف ہے وہ پکی ہے اور باقی جو دیوالے ہیں وہ مٹی کی ہے اور نیچے بھی مٹی ہے فرس نہیں ہے پلاسٹر نہیں ہے یہاں پر ہم لوگ آلو رکھتے ہیں پیاج رکھتے ہیں اور فالتو کا جتنا اسٹرہ سامان ہوتا ہے یہی پر رکھ دیتے ہیں تو یہ تھا میرا چھوٹا سا گھر اور ہاں یہ اتنا سارا پڑا ہوا ہے اس کو کمپلیٹ کروانا ہے اور جو مطلب میرے سسور جی نے بنوایا تھا تب یہ والا جو روم ہے ممی والا اس میں بھی فرس نہیں تھی اس میں میرے ہس بند نے فرس ڈالوایا ہے میرے ہس بند اور دیور نے اور یہ جو بکسے والا روم میں نے دکھایا تھا اس میں فرس پلاسٹر کچھ بھی نہیں تھا کچھا ہی تھا اسی طرح کا پر اس کو بھی ٹائلز لگوایا کافی چینجز ہم لوگوں نے کیے ہیں پر پہلے کا گھر ہے تو چاہے جتنا چینجز کرو اتنا اچھا مطلب نہیں ہو پاتا ہے تو یہ تھا میرا چھوٹا سا میرے سپنوں کا محل اور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے